الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على رسوله سید الانس والجان وعلى آلیه واصحابه ذب الخیر والإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَنُوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِينُ الْمَتِينُ الْمُخْتَارُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بارگاہِ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک کا حدیہ پیش کریں اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وَالِهِ وَأَصْحَابِهِ الْكِرَامِ اُبْنِهِ الْكَرِيمِ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ سَلَا تَنْدَائِمَةً سَرْمَدًا عَبَدًا اللہ عز و جل قرآن عظیم میں یوں ارشاد فرماتا ہے وہی ہے رب جس نے رسول کو بھیجا ہے دینِ حق کے ساتھ ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ ہدایت اور دینِ حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ اللہ ہے اور اپنے رسول کو کس لیے بھیجا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ رب تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ یہ رسول کا لایا ہوا دین دنیا میں سب سے زیادہ غالب آجائے ہر دین پر یہ غالب آجائے وَلَوْكَرِهَا الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرک اس کو نہ پسند کریں مطلب یہ ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم جو دینِ متین لے کر دنیا میں تشریف لائے یعنی دینِ اسلام قرآن کا چیلنج ہے کہ یہ پوری دنیا میں غالب آکر رہے گا غالب آکر رہے گا اور قرآن کی کوئی بات جھوٹ ہو نہیں سکتی اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر سب سے بہتر سب سے برتر جو دین کہلا ہے گا دنیا میں وہ اسلام ہوگا کیونکہ یہی دینِ حق ہے جس کے مطالق قرآنِ پاک نے اشارت فرمایا اب یہ کب غالب آئے گا کیسے غالب آئے گا رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو صرف مکہ والوں میں یہ دین کا پرچار کرنا مقصد نہیں تھا بلکہ یہ دین عالمی ہے آفاقیہ مذہب ہے ہر کونے کونے تک پہنچانا یہ مقصد رہا ہے اسی لئے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینِ طیبہ ہجرت فرمانے کے بعد کچھ خاص صحابہ کو سفیر بنایا اور خط لکھے بادشاہوں کے نام کسرابہ کے نام پر شاہِ مقوقس کے نام پر روم کے بادشاہ کے نام پر یہ خطوط لکھے گئے اور صحابہ لے کر پہنچے بھی اور ان کے درباروں میں بادشاہوں کو ڈائریکٹ انہوں نے اسلام کی دعوت دی کون صحابہ اکرام نے اور کہا اسلم تسلم اسلام لاؤ امن پا جاؤ گے چھوٹے گلیوں میں نہیں صحابہ نے براہ راست کس پہ تغلیق کیا بادشاہوں پر اور انہوں میں کچھ بادشاہ دائرہ اسلام میں آ بھی گئے ہیں اور کچھ ظلم و زیادتی بھی کیے صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاسد صحابی کو ایک بادشاہ نے قتل کر دیا یہ پیغام لانے کی بجائے پر اور ایک بادشاہ کسرا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ کر پھینک دیا جو اسلام کی دعوت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک پہنچائی تھی لیکن ہوا کیا جب واپس خبر آئی مدینہ تیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی تو میرے آقا نے فرمایا دیکھنا ان قریب جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا چند سال نہیں گزرے تھے کسرا کے محل میں بغاوت شروع ہو گئی کس نے بغاوت کی خود اس کے گھر والوں نے اس کے بیٹوں نے یہاں تک کہ بادشاہ کو قتل کر دیا گیا بادشاہ کو قتل کر دیا اس کے اپنوں نے اور اس کی سلطنت جو کسرا سپر پاور تھا اس وقت اس وقت کا امریکہ تھا اس کے اتنے ٹکڑے ہو گئے کہ چودہ صدیوں گزر گئی آج تک دوبارہ کوئی کسرا آیا نہیں وہ سپر پاور کبھی دوبارہ دنیا میں آ نہیں سکھا عزیزہ نگرہ میں وخار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دنیا میں اسلام کی تبلیغ کے لئے صحابہ کو بھیجا حتیٰ کہ ہم ہندوستان میں ہیں یہاں سے لے کر عرب شریف جو ہے مکہ یا مدینہ تیبہ چار ہزار کلومیٹر سے لمبا فاصلہ ہے آج تو پلین اڑ کر کہ گھنٹوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گی اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں ہی سن آٹھ ہجری میں ہی چند صحابہ کی جماعت ہندوستان بھی آئی اور اسلام کی دعوت یہاں پر انہوں نے پیش کیا یہ کیرلا کی سرزمین سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے ہند میں بھی پھیلی چند سالوں کے بعد محمد بن قاسم آیا ان کے ذریعے سے اسلام کی دعوت اور پھیلی ان کے بعد اور تابعین آیا پھر سرکار غریب نواز تشریف لائے اور ان کے ذریعے سے اسلام کی تبلیغ میں کافی اشاعت ہوئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ یہ رسول کو جو دین دے کر بھیجا ہے اللہ اسی لیے بھیجا ہے کہ پوری دنیا کے دینوں پر یہ غالب آ جائے سارے مذہب پر سارے مذاہب پر اسلام غالب آئے گا اگرچہ کافر اور مشرق اس کو ناپسند کریں گے میرے عزیزو وہ وقت اب تک نہیں آیا جو قرآن نے وعدہ کیا ہے کہ یہ دین غالب آ کر رہے گا غالب کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں صرف یہی چھلے گا اور کچھ نہیں چھلے گا غالب کا معنی یہ ہے میں یہاں مراد لے رہا ہوں اس طرح سے چودہ سو سال میں کبھی نہیں ہو سکا سیدنا ابوبکر صدیق رضاہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خلافت کی وسعت ہوئی یمن تک پہنچ گیا حضرت عمر فاروق رضاہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور وسعت ہوئی شام ایران عراق مصر یہ سب دائرہ اسلام میں آئے حضرت عثمان غنیر رضاہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کی سرحدیں اور پھیلیں یہاں تک کہ آزربائیجان تک پہنچ گئے مولا علی کرم اللہ و جہول کریم کے زمانے میں اور وسعت ہوئی ہند تک اسلام پھیل چکا تھا اب اسی طرح بعد کے جو ملوک آئے یعنی عموی جو خلافت تھی اس میں جتنے بادشاہ آئے انہوں نے بھی اسلام کی وسعتوں کو پھیل آیا لیکن پورے کے پوری دنیا پر اسلام کو غالب کرنے کے لئے کوئی بادشاہ نہیں آیا تقریباً اباسی خلافت جو ہے ساڑھے پانچ سو سال کے قریب چلی ان کے بعد خلافت عثمانیہ جو ترکی کی ہے ان کی بھی حکومت تقریباً چھ سو کے آس پاس چلی ساڑھے چھ سو سال تک اب اندازہ کرے ترکی کی خلافت عثمانیہ کی بھی سرحدیں تقریباً تین انٹر کانٹینینٹل تک پہنچتی تھی برعظم افریقہ بھی اس میں شامل تھا ایشیا کے بہت سارے ممالک شامل تھے یورپ کے بھی کئی ممالک اس میں شامل تھے ترکی کی خلافت عثمانیہ پھر بھی غالب جس کو کہتے ہیں وہ نہیں تھا بہت سارے ممالک اسلام میں نہیں تھے تو اب یہ چودہ صدیوں کی تاریخ میں نے آپ کو اجمالاً بتا دی خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ تک یعنی تقریباً چھے سو بتیس عیسوی سے لے کر انیس سو اکیس تک پورا کا پورا جو یہ یعنی مسافت ہے اس میں سب بادشاہان اسلام خلافہ اسلام آئے لیکن دین غالب جس کو کہا گیا ہے قرآن میں وہ نہیں تھا ہاں چند ملکوں میں ہے آج بھی 57 کنٹریز میں اسلام ہے تقریباً اسلام تو پوری دنیا میں ہے لیکن 57 کنٹریز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اسلامی ملک کہتی ہیں جہاں کہ بادشاہ جہاں کا نظام اکثر بیشتر اسلام سے ملتا جلتا ہے اسلامی کنٹریز کے نام پر 57 ملک آج بھی ہیں لیکن پھر بھی جو اللہ نے فرمایا پوری دنیا میں غالب آئے گا وہ نہیں ہوا اب ہم رب تعالی سے پوچھتے مولا وہ کب آئے گا جب پوری دنیا پر صرف دین اسلام غالب ہوگا اور رسول کا یہ دین غالب آ کر رہے گا یہ بات تیہ ہے جب اللہ نے فرمایا تو ہونا ہے اس سے پہلے جو حالات آئیں گے وہ بھی میں بتاؤں گا آج کی اس گفتگو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ آقا آپ کا لائیہ ہوا ایدی پوری دنیا کے چپے چپے میں کب پھیلے گا کب ہر انسان دائرہ اسلام میں رہے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم ہوگا اور دنیا اسے لقب سے یاد کرے گی مہدی کے نام سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میری نسل میں میری اولاد میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں جب وہ پیدا ہوں گے دنیا میں اور پھر ان کی خلافت قائم ہوگی تو فرمایا گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف اسلام غالب آکر رہے گا اب وہ زمانہ کب آئے گا ہاں اللہ کا وعدہ برحق ہے اللہ نے فرمایا یہ دین پوری دنیا پر غالب آکر رہے گا چاہے تم پسند کرو نہ پسند کرو اب میری گفتگو کو بہت سارے لوگ نہ پسند کریں گے وہ یہی کہیں گے ایک سمپردائی بھاشن ہے یعنی ایک دوسرے کے بھید بھاو بھید بھاو کی بات نہیں میں کہوں گا اگر تم زندہ رہو گے تو دیکھو کہ انشاءاللہ العزیز تم بھی اس چیز کو ایکسیپ کرو گے جو تمہاری روح کو سکون پہنچانے والی چیز تمہارے قلب میں اجمنان ڈالنے والی چیز ہے اسلام کا مطلب یہ پیس کہ تمہارے دلوں میں اور روح میں سکون پیدا کرتا ہے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے فرمان کا مقصد میں آپ کو سمجھاؤ حضور نے فرما دیا قیامت کے قریب میری اولاد میں گا اور وہ دنیا پوری دنیا میں کائنات میں اسلام کو غالب لاکر رہیں گے اسی زمانے میں عیسیٰ علیہ سلام کا نزول بھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ سلام آسمانوں پر آج بھی بہایات ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے سارے مسلمانوں کا امام مہدی کے زمانے میں عیسیٰ علیہ سلام اتریں گے یہ کون سا علاقہ ہوگا اس کے متعلق حدیث ہیں حضرت امام مہدی کا جو ظہور ہے یہ کب پیدا ہوں گے یہ نہیں معلوم ظاہر ہوں گے یہ پیدا ہو چکے ہوں گے آج بھی ہو سکتا ہے ممکن ہے جب ان کی عمر پاک تیس چالیس سال لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا حملہ کرے گا اور حضرت امام مہدی دعا کریں گے آپ کی دعا کی بدولت اللہ تعالی اس آئے ہوئے لشکر کو زمین میں دھنسا دے گا لوگ اسی دن پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر خانہ کعبہ کے سامنے بیعت ان کے جانی دشمن بن جائیں گے وہاں کچھ لوگ جو ان کو قتل کرنے کی یا ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے امام مہدی اپنے متبعین کو لے کر ملک شام کی طرف چلے جائیں گے اب ملک شام وہ ہے جس زمین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ حشر کی زمین ہے یہ حشر کی زمین ہے سارے لوگ ہاکتے ہوئے ادھر ہی لے جائے جائیں گے آج شام سے سب بھاگ رہے ہیں بمباری ہو رہی لیکن میرے آقا نے برما ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سب ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے ہوں گے سب جمع ہو رہے ہوں گے ملک شام جمع ہو رہے ہوں گے اور وہاں امام مہدی پہنچیں گے اور وہاں آپ کی خلافت قائم ہوگی اور عدل و انصاف اس قدر ہوگا کہ پھر وہ زمانہ آئے گا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چر رہے ہوں گے کوئی ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرے گا اتنا امن قائم ہوگا یہ رسول پاک کی علیہ وسلم کی احادیث میں ہے اب امام مہدی کی امامت کے دوران وہ فجر کا وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ وسلم آسمان سے اتریں گے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہوگی قائم ہونے والی ہوگی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم ایسے اتریں گے جیسے ان کے جسم پر نہائے ہوئے کترے ٹپک رہے ہوں آپ کو حضرت امام مہدی پہچانیں گے اور آپ کو لا کر مسلح کی طرف بڑھائیں گے نبی اللہ ہیں روح اللہ ہیں عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ قرآن پاک میں جن کے تذکرے ہیں وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی وہ سلام امامت کے لئے آگے نہیں بڑھیں گے اور کیا فرمائیں گے ارشاد فرمائیں گے کہ یہ مسلح امامت امت محمدیہ کا حق ہے آپ امت مصطفیہ ہیں آپ امامت کریں ہم مقتدی بنتے ہیں اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ علیہ سلام کے مقتدی بنے سارے انبیاء یہ تو معلوم ہے لیکن رسول کی ایک امت مقتدی بھی عیسی علیہ سلام بن رہے ہیں میرے عزیز یہاں نبوت کا درجہ گھٹانا مقصد نہیں ہے بلکہ یہاں امت مصطفیہ کی فضیلت بتانا امام مہدی کی امامت ہوگی اس کے بعد پھر جو دنیا میں حالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے سارے لوگ پریشان ہو چکے ہوں گے قتل عام کر رہا ہوگا ایمان جو اسے خدا کہے اسے چھوڑ دے اور جو اسے خدا نہ مانے اسے دونوں پیر پکڑ کر چیر دے یا گرم کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دے ظلم و ستم کی حد کر دے گا کچھ لوگ ڈر کر کر کفر کر دیں گے شرک میں مبتلا ہو جائیں اور کچھ ایمان پر خائم رہیں گے لیکن یہ زمانہ زیادہ دن تک نہیں چلے گا حضرت عیسیٰ علیہ سلام تسلیم کے نزول کے بعد عیسیٰ علیہ سلام کی جہاں تک خوشبو جائے گی یا ہوا انہیں مس کر کے نکل رہی ہوگی تو وہ ہوا دجال کو جیسے لگے گی وہ پگھلتا جائے گا جیسے موم آگ کی گرمی سے پگھلتا ہے دجال عیسیٰ علیہ سلام تسلیم کی دوری کی ہوا سے ہی پگھل رہا ہوگا یہاں تک مقام لدھ ایک جگہ ہے اسرائیل میں ہے دنیا کا بڑا ائرپورٹ انہوں نے وہاں پر بنایا ہے مقام لدھ لدھ کا ائرپورٹ بھی بنا ہوا ہے اور حدیث پاک میں ہے عیسیٰ علیہ سلام مقام لدھ پہ اس کو اپنے تیر سے نشانہ بنائیں گے اور قتل کر دیں گے اور امت مصطفیٰ کا یہ آخری فتنہ بھی ختم ہو جائے گا اب اس کے بعد کیا ہوگا وہی آیت جو میں نے تلاوت کیا اللہ نے برما وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ اس لیے کہ اس رسول کا دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے اب یہ دین غالب آئے گا دجال کے خاتمے کے بعد امام مہدی کے ہاتھوں سے ہر ملک یا ہر سلطنت جہاں کہیں تخت ہوگا وہاں پرچم صرف اسلام کا لہرہ رہ ہوگا وہ زمانہ آئے گا وہ غالب ہو کر رہے گا دین اور اللہ رب العزق نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم پر کسی اور کو پھر اللہ غلب نہیں دے گا یہ زمانہ بھی کافی سال تک چلے گا لیکن اس غلب اسلام سے پہلے کیا کیا ہونا ہے وہ بھی تو ہمیں جاننا ضروری آج کے وہی حالات ہیں جو مجھے اس گفتگو پر آمادہ کر رہے ہیں میں نے بات تو کہہ دی آپ کو حدیث کی روشنی میں بتا دیا کہ اسلام غالب آئے گا پوری کائنات پر دجال کے خاتمے کے بعد اور امام مہدی کے ہاتھوں سے اب یہ دو بڑی نشانیاں حضور نے فرمائی ایک تو حضور کی آل میں سعدات میں امام مہدی پیدا ہوں گے دوسرے کہ دجال آئے گا یہ دونوں کا زمانہ ایک ہے یہ کب ہوگا کیا اس سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں کہ دجال آنے والا ہے میرے عزیز ہم سے زیادہ نشانیاں یہودی پڑھ کر انتظار میں عیسائی پڑھ رہے ہیں ایک بات یاد رکھیں دجال کے دشمنوں میں ہم ہیں اور عیسائیوں کا بھی وہ دشمن ہے لیکن یہودی اس کو اپنا مسیحہ سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نجات دلانے والا ہمیں پوری دنیا میں غالب کرنے والا جیسے آج ہم حدیث پاک پڑھ کر کہہ رہے ہیں امام مہدی آئیں گے اور پوری دنیا میں اسلام غالب ہوگا یہودی یہ کہتے ہیں لوسیفر آئے گا یا دجال آئے گا جس کو وہ مسیحہ کہہ رہے ہیں اور وہ ان کو نجات دلائے گا سارے ظلموں سے اور پوری دنیا میں ان کی حکومت قائم کرنے میں ان کی مدد کرے گا اور اس لیے دجال کے آنے سے پہلے جو جو نشانیاں ہونی ہیں یہ یہ یہودی خود کر کے دکھا ظاہر ہوگی کہ دنیا حق کو باطل بنا کر پیش کرے گی اور باطل کو حق بنا کر پیش کرے گی یہ حیات سچ کو جھوٹ میں تبدیل کر کے دکھا دیا جائے شعبد آبازی اور اچھے خاصے لوگ بھی پڑے لکھے لوگ بھی اس کو جھوٹ سمجھنے لگ جائیں یعنی سچ کو جھوٹ بنا اور جھوٹ بات کو سچ سمجھانا یہ اس کام میں اگر سب سے زیادہ مہارت کسی کو ہے تو یہ دجالی میڈیا کو ہے میڈیا آج دجال کے آنے کے راستے ہموار کر رہی اور خود عالمی میڈیا کی بات کر رہا ہوں میں پوری دنیا کی میڈیا اس میں ملوپس ہے ذہنوں کو ڈائیوٹ کر دینا اصل مددے سے بھٹکا دینا یہ کام کون کر رہا ہے آج سب سے زیادہ میڈیا کر رہی میرے عزیز ہو سچ بات کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا یہ دجال کے آنے سے پہلے ہوگا اور کسرس سے ہوگا کسرس ہوگا یوں سمجھ لیں ایک پرہیز گار متقی شخص کو لا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور اسے سو لوگ بولیں گی چور ہے چور ہے اور دنیا سمجھنے لگے گی کہ یہاں شاید چور ہے دنیا سمجھ نہیں لگ جائے یعنی تقریبا 90% لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگ جائیں گے کہ شاید یہ چور ہے اور اسی طرح ہے اور دنیا اس کو پریز گار سمجھ نے لگ جائے کیا یہ دونوں چیزیں آج کرنے کے لیے پوری سوشل میڈیا انٹرنیٹ نیوز چینل نئی ملویس ہیں چوروں کو حکومت پر بٹھا کر ان کی فضیلت بیان کرنا ہندوستان سے زیادہ ہمیں کہا نظر آئے گا سب سے زیادہ ہمیں یہ نظر آتا ہے جو پورے ملک کو گبن کر کے بیٹھے اسے مسیحات اور اسے لوگوں کا ایسا بے قصوں کا قص جس کو کہا جائے ایسا بنا کر پیش کرنا یہ میڈیا کا رول ہے عزیزہ نگرام پورے ذہنوں کو ڈائیوٹ کیا جائے گا اور تقریبا یہ جادو کی طرح سر کر جائے گا لوگوں پر مثال کے طور پر ایک جادو گرد کسی محلے میں آتا ہے شعبدہ بازی دکھاتا ہے پہلے تو ہوتا تھا سڑکوں پر ہی کھڑے ہو جاتے تھے سامپ کا کھیل دکھانے والے یا کسی بچے کو لٹا کر چادر اڑھا کر اس کی گردن الگ کر دکھانے والے یہ شعبدہ بازی ہوتی تھی لیکن ایک بات یاد رکھیں لوگ گھیرہ ڈال کر دیکھتے تو ہیں اس میں 90% لوگ صحیح سمجھ لیتے تھے جبکہ وہ آنکھوں کا دھوکہ ہے بہت ساری چیزیں اتنے شاپ طریقے سے وہ جادوگر کر کے دکھاتا ہے کہ پانچ یا دس پرسنٹ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس کے انکاموں پر یقین نہیں کرتے ہر زمانے میں جہاں پر بھی جو جادو دکھا رہا ہے اس کے مجمع میں پورے 100% لوگ یقین کرنے والے نہیں ہوتے چند لوگوں کے دلوں میں شک ہوتا ہے کچھ تو اس نے گھڑ بڑھ کیا ہے اب یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی عقل سلیم ہوتی ہے اور دل پاک ہوتا ہے ان کے اوپر جلدی جادو اثر نہیں کرتا اسی طرح میرے عزیز آج کے زمانے میں یہ جو دجالی نظام قائم ہے اس کا اثر بھی بھولے بھالے لوگوں میں تقریبا ہو جاتا ہوں اپنے ذہن کو اپنے عقل کو سلیم بنا کر رکھو یہ کیسے رہے گا اللہ کی باتوں پر یقین رکھو اور اس کے علاوہ جو بھی کہے گا وہ سچ بھی ہو سکتا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے مگر میرے مولا کے قول میں جھوٹ کی طرف شائعبہ بھی نہیں سچ ہی ہوگا جب تمہارے ذہنوں میں یہ بات آئے گی تو پھر تم دنیا کو ہنڈرین پرسنٹ ایمان لانے والے یقین کرنے والے نہیں رہیں گے آج دیکھ رہے ہیں آپ میں مسلسل پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہا ہوں فرانس میں جو گستاخی ہوئی اور اس کے پاداش میں جو کچھ بھی حالات ہوئے سب کو معلوم ہیں فرانس میں جو کچھ ہوا اس پر ڈیبیٹ انڈیا میں بھی چھل رہا ہے ہندوستان کے ہر نیوز اینکر اس کو لے کر گرم گرم بحث کر رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگوں کو لا کر بٹھایا جاتا ہے مجھے ان کے بارے میں معلوم نہیں وہ پیڑ ہوتے ہیں یا بکے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کو سکرپٹ یعنی سکھائی جاتی ہیں لکھ کر دیے جاتے پتہ نہیں کون لوگ بیٹھتے ہیں آپ کو عام لوگ ہیں آپ مجھے معلوم ہیں لیکن میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں سنیے ایک سکھول کا ٹیچر بلیک بورڈ پر کارٹون بناتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی شکایت بھی ہوتی رہی لیکن وہ باز نہیں آیا اور اسی علاقے کا کوئی ایک نوجوان اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے جا کر اس کا سر کلم کر دیا یہ ہے معلوم ہے آپ یہ ریپورٹ ہے آپ کو معلوم ہے اس نے سر کلم کر دیا اس کا اپنا پرسنل معاملہ تھا عبداللہ شیشانی جو بھی ہے اب اس کو کیا چھوڑ دیا لوگوں نے چھوڑ دیا عبداللہ کو بلکہ اسی وقت گولیوں سے بھون دیا فرانس کی پولیس نے ختم کر دیا دونوں ختم ہو گئے جن کے دونوں کے معاملات تھے وہ چلے گئے اب میں ایک جملہ کہتا ہوں تمہارے نزدیک عبداللہ شیشانی ٹیرریسٹ ہے یعنی اس نے سر قلم کیا اس لئے یہ ٹیرریسٹ ہمارے نزدیک رسول کا خاکہ بنانے والا سب سے بڑا ٹیرریسٹ ضائف سی بات ہے اب فیصلہ یہی ہوگا تمہارے نظر میں جو ٹیرریسٹ تھا اس نے اس کو قتل کیا جو ہمارے نظر میں ٹیرریسٹ تھا بہرحال یہ معاملہ ہو گیا یا غتم ہو گئی بات لیکن میرے عزیزو اس واقعے کے بعد فرانس کی حکومت کو کسی ایک کی طرف داری کر کے گورنمنٹ بلڈنگ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے خاکے لگانے کا کیا مقصد تھا حکومت کسی ایک ویٹی کے ایک پرسنل شخص کی حمایت کرتے ہوئے اور گورنمنٹ کی بلڈنگ پر بڑی سائز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ علیہ سلم یعنی کارٹون بنا کر کارٹون در حقیقت یہ گالی کی صورت ہے آدمی صاف گالی نہیں دے سکتا تو اس کی صورت بگاڑ کر کہیں لکھ جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ 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 پوری دنیا بھر کے مسلمانوں میں جو غصہ ہے میرے عزیز یہ قتل جو ہو چکا تھا وہ آٹھ دن پہلے ہو گیا معاملہ قتم ہو گیا اس قتل پر کسی نے احتجاج نہیں کیا کہیں ہے کہ یہ پروٹسٹ نہیں ہوا پوری دنیا بھر کے مسلمان جو راستوں پر آئے یا پروٹسٹ کیے کس کے متعلق فرانس کی حکومت نے جو یہ غلطی کی ہے اپنی امارتوں پر گورنمنٹ کی بلڈگوں پر جو رسول پاک کے خاکے لگا ہے اس کے خلاف پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کو غصہ ہے اور سب آئے یہ بات صاف صاف میں بتا رہا ہوں آپ سنی آپ کا میرا غصہ بھی کس پر ہے دیکھیں ٹیچر کا معاملہ ختم ہو گیا اس نے کیا تھا سامنے والے نے مار دیا وہ معاملہ ختم ہو گیا وہاں ختم ہو گئی چیز اور جس نے قتل کیا اس کو بھی تم لوگوں نے نہیں چھوڑا وہ بھی اس کو بھی گولیوں سے مار دیا معاملہ ختم لیکن ایک گورنمنٹ کا بلڈنگ پر اس طرح سے تصویر لگانا یہ درحقیقت پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑنا تھا پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگانا تھا اب ہم پروٹسٹ کی ہم نے کہا لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد اب دجالی نظام کی جو میڈیا ہوتی ہے یہ کیا کرتی ہے پورے بحث کو ڈائیوٹ کرتی ہے یہ سارے جتنے پروٹسٹ ہو رہے ہیں نیوز والے اسے کیا دکھا رہے ہیں جانتے آپ نیوز والے یہ دکھا ہندوستان کی سڑکوں پر آگئے یعنی عبداللہ شیشانی نے جو قتل کیا ٹیچر کا اس کی حمایت میں سارے لوگ کھڑے ہیں اور پورے ڈیویٹ اسی پر چل رہا ہے کیا آپ لوگ ہندوستان میں رہ کر کہ ایک قتل کی حمایت کرتے ہیں ہم نے کہا یہ قتل کے مطالق پروٹسٹ کیا ہے بتاؤ ذرا سہید اس عبداللہ نامی لڑکے کا کسی ایک کے ہاتھ میں بینر آیا پوری دنیا میں کہیں پر کہ اس کے قتل کی حمایت میں پروٹسٹ ہو رہا ہے میرے عزیز پورے مدے کو ڈائیوٹ کرنا یہ میڈیا کا کام ہے جب کہ انہیں معلوم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو پروٹسٹ کر رہے ہیں وہ قتل کے مطالق نہیں بلکہ وہ فرانس کی گورنمنٹ کی حرکتوں پر پروٹسٹ کر رہے ہیں اب اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں یہ میڈیا انکرز یہ کہتے ہیں کہ فرانس کا اندرونی معاملہ ہے وہ اندرونی پوری کی پوری تصویر لگا دیں رسول پاک کی تصویر سے میرے عزیز اگر یہ فرانس کا اندرونی معاملہ ہے تو انڈیا میں ڈیبیٹ کیوں ہو رہا ہے آپ کی نیوز روم میں یہ بحث کیوں ہو رہی ہے آپ یہ سمجھیں اس زمانے کا سب سے بڑا خطرناک جال یہ میڈیا ہے نیوز کا جو اب ضائع سی بات ہے یہ ہماری بھی کلپس اٹھا کر چلائیں گے اور پھر ہمیں بھی بتائیں بھڑکاؤ مولانا ہے سامپردائق پھیلانے والے ہیں ہماری گفتگو کو کاٹ کر پیش کریں ان کا کام ہی وہ ہے لیکن میں آپ کو بتاؤ کہ پورے ہندوستانی مسلمانوں کے دماغ کو ڈائوٹ کر رہے کہ تم لوگ جو پروٹس کر رہے ہو ایک قتل کی حمایت میں کیسے پروٹس کر رہے ہو ان سے کوئی بھی ڈیبیٹ میں بیٹنے والا یہ نہیں کہہ رہا ہے بلکہ وہاں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قتل ایسا ہو سکتا ہے میرے عزیز یہ کہنا تو یہ چاہیے تھا قتل ہوا اور اس کے مقابل میں جس نے قتل کیا اس کا بھی قتل ہو گئے ہم اس مددے پر بات نہیں کر رہے ہیں جو فرانس کی حکومت نے اپنی مارت پر میرے آقا کی تصویر کوشی کی ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں کیا کسی ایک شخص کے کچھ ایسا قتل کرنے کی بنیاد پر پوری دنیا بھر کے ایک سو اسی کروڑ مسلمانوں کے نبی کی توہین کرنا جائز ہو سکتا ہے جائز ہو سکتا ہے مجھے یہ کروڑوں ہندووں کے بھگوان کی تصویر لگا کر اس کی مضمت کی جا سکتی ہے ہم اس کے قائل نہیں ایک ہندو نے اگر ٹیرر اٹیک کیا کسی پر تو کروڑوں ہندووں کے رام کرشن کی تصویر کشی کرنا اس کی اجازت نہیں دیتے ہم سارے مذہب کے جو دیوی دیوتا ہیں ہم ان کو کرتیس کہا کر رہے ہیں عزیز آن گرام وقار یہ اسلام ہے جو انصاف سکھا تھا اگر کسی ایک کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو اس کے پورے گھر کو لے کر نہ گرفتار کرو اس کے پورے دین پر انگلی نہ اٹھاؤ آج یہی دنیا میں اور آئے اور پوری دنیا میں مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا ان پر کیس کیوں نہیں ہوتا یہ میڈیا انکرز پر یہ زید ہے یہ جملہ بار بار کہتے ہیں اسلامی آتنکواد نے حملہ کیا جانتے ہیں آپ کبھی ان لوگوں نے نیوزی لینڈ میں ہونے والے اس حملے کو عیسائی آتنکوادی کہا تھا جو ایک ظالم وحشی نے بندوق سے ساٹھ ستر مسلمانوں کو جو نماز میں تھے قتل کر دیا شوٹ کر دیا کیا آپ کو نہیں معلوم اس وقت یہ میڈیا والوں نے کیا عیسائی آتنکواد کہا تھا کرسچن ٹیرررزم کہا تھا کیا ہندووں میں سے کوئی ایسا اٹیک نہیں کیا آجتا میرے عزیز ہو یہاں ہندوستان میں تو تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے عبداللہ شیشانی جو تھا اس کو برداس نہیں ہوا اس نے سامنے والے پر حملہ کر دیا کس لیے اس لیے کہ اس کے نبی کی توہین تم سامنے کر رہے تھے نبی تو بہت دور کی بات ہے یہاں حالات انسان کیسے ہیں ہمارے ماں باپ پر بھی اگر کوئی گالی گلوچ کرتا ہے تو ہم خاموش کہاں بیٹھتے ہیں کوئی خاموش بیٹھتا ہے اٹھاتا ہے مارتا ہے تو انسان کی یہ فطرت ہے لیکن اس سے بڑی آتنکوادی میں یہاں تمہیں بتاؤں جو موب لینچنگ کی شکل میں چل رہی ہے اس کو کوئی آتنکوادی نہیں کہتا ایک تبریز کو پکڑ کر کے سارے یہ سنگی جو اصل بھنگی ہیں سب مارتے ہیں اور قتل کر ڈالتے ہیں قتل کر ڈالتے ہیں ان کو کوئی میڈیا کا نیوز اینکر ٹیررر اٹیک نہیں کہتا مر گیا بیچارہ بیوہ ہے اس کی آج کس بنیاد پر مارا تھا کیا اس تبریز نے کبھی ہندووں کے دیوی دیوتاؤں کی تصویر کشی کی تھی یا کسی دین کی مظمت کی تھی نہیں فقط چند لوگوں نے مل کر اس کو مسلمان سمجھ کر قتل کر دیا مار ڈالا پہلو خان اس سے پہلے کہ یہ قتل ہیں اور آپ کو اس سے پہلے کی بھی واقعات معلوم ہے پانچ چھ سال میں کیا چل رہا ہے کسی کے گھر میں گھسے یہ آتنگ گوا دی اس کے گھر میں گائے کا گوشت ہے اس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا یہ کیسے تمہاری فریڈم ایکسپیریشن ہے یہاں تو تمہیں کھانے کی آزادی نہیں ہے فرانس کی حمایت میں بولنے کے لئے بیٹھے ہوئے ان کے پاس مو کیسے ہے یہ میڈیا جو آج کہہ رہی ہے کیا فرانس کو اتنی آزادی نہیں ہے کہ وہ کسی کی تصویر نکالے میں کہتا ہوں تم پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو پہلے اپنی آزادی کو دیکھ لو دی وہ بھی نائنٹی کی دہائی میں نائنٹی ٹو میں آن نائنٹی تری میں اس کو دس بارہ سال کے بعد اٹھا کر جلاوطن کر دیا وہ کطر میں جا کر ختم ہوا یہاں تم برداشت نہیں کر پاتے اور فرانس کے متعلق ڈیبیٹ کرنے بیٹے ہوئے ہیں کہ مسلمان کیوں نہیں برداشت کر رہے ہیں کیوں اتنے بھاوک ہو جاتے ہیں ان کے نبی کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے تو اتنے زیادہ بھاوک نہیں ہونی چاہیے میرے عزیز تمہیں معلوم نہیں تم اپنے دیوی دیوتاؤں سے کیسی محبت کرتے ہو یہ ہمیں معلوم نہیں لیکن ہم اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تم قتل کر لو تم ٹکڑے کر ہمارے بہت سارے ٹکڑے ہو چکے آج ہم ان کے متعلق کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہیں شام جل گیا ہے یمن برباد ہو گیا ہے اراق تباہ ہو گیا ہے کون ہے دنیا میں جو پروٹس کرتے ہوئے آگے آرہا ہے کون ہے اس لیے کہ ہم اپنے ٹکڑے تو برداشت کرتے ہیں نبی کی شان میں ادنا توہین برداشت نہیں کر سکتے یہ ہماری جان سے زیادہ کا معاملہ ہے آپ یہ سمجھتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن ہونا چاہیے یعنی آزادی ہے اظہار رائے اس آزادی دے کر یہ دکھاؤ یہاں ہم پر کیس کر دیں گے آپ نے ایسے اسی باتیں کیوں کی میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا مجھے فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے فریڈم آف سپیچ نہیں ہے ہمیں گفتگو کرنے کی ہمارے پاس یہاں پر کسی کو آزادی نہیں کتنے تو ہو گئے نہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے اس لیے کہ ہمارا پالا ہوا تھا تم نے کیسے پکڑ لیا ہمارا پالا ہوا تھا اصل میں بات یہ ہے کہ ایک اسٹیٹ کی منسپلٹی نے یا پولیس نے یہ سمجھا کہ آوارہ کتہ ہے اور گرفتار کر لیا ہوا ایسی ہی ادھر ادھر بھرنے والے کتوں کو منسپلٹی گرفتار کرتی ہے لیکن شاید منسپلٹی کو معلوم نہیں تھا اس کے گلے میں پٹا تھا کسی کا وہ پالا ہوا تھا اس کی وجہ سے اب مالک راستے پر آ گئے کہ ہمارا کتہ گرفتار ہو گیا ہے لیکن میرے عزیزو یہ ڈبل رول آپ جنہوں نے صحیح بات بتائی تو ان پر کیس ٹھوک دیا اور انہیں اندر بھیج دیا ہے وہاں کہاں ہے freedom of expression یہ جو دنیا میں چل رہا ہے اس جال کو سمجھو یہ دجال کے آنے سے پہلے کا جال ہے آپ سے صرف اور صرف میں ایک ہی گزارش کروں گا اور میری بات سننے والوں سے میری اپیل ہے ایک اپیل ہے کہ آج اللہ رب اللہ نے تمہیں عقل سلیم عطا کیا ہے جو کچھ یہ جادو دکھا رہے ہیں اس پر ایک پرسند بھی یقین مت کرنا یقین مت کرنا اس جال سے اپنے آپ کو باہر کر لو جو ٹی آر پی کے چکر میں پورے گھوٹالے کر رہے ہیں ان سے تم باز آجاؤ نکل جاؤ دنیا کی خبریں دیکھنے کے لئے آپ کو صرف اور صرف ان کی بکواس دیکھنا ضروری نہیں ہے اب دنیا گلوبل ویلیج کی شکل اختیار کر چکی ہے ادھر نظر ہٹاؤ سب تمہیں دکھ جائے گا لیکن ان دجالی تم بھی بولی بولو گے چار پانچ سال کے اندر ان لوگوں نے ایسا ہی فیلڈ بھی بنائی جو پہلے کٹر دشمن تھے وہ آج کٹر ہامی بن گئے ان کے جہ جہ کار کرنے لگے یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو میڈیا کا اثر دماغوں پر آنے نہ پائے اس بات کی میں اپیل کروں گا اس لیے کہ دجال کے آنے سے پہلے جو علامات بتائے گئی اس میں سب سے بڑی علامت یہ ہے حق کو باطل بنا کے پیش کیا جائے گا اور باطل کو حق بنا کر پیش کیا جائے جائے جیسے فلسطین کو بھی دیکھ لیں فلسطین ایک چھوٹا سا ملک چھوٹا سا ملک یہ فرسٹ ورلڈ وار میں مسلمانوں کی آبادی پوری چار ہزار یہودیوں کو رہنے کے لئے شرن دیا گیا شرن کہتے نا پناہ دی گئی چار ہزار یہودیوں اب یہ ان کی ہجرت شروع بھی چار ہزار سے فلسطین جانے لگے جانے لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے 1948 کی زمان میں 1947 جو ہماری آزادی کی ایک سال ہے اسی کے دوسرے سال اسرائیل میں وہ جو چار ہزار آئے تھے اب لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ فلسطین نہیں ہے یہ اسرائیل ہے یہ ہمارا ملک ہے ہمارے باپ کچھ ملک اس وقت نہیں تسلیم کر رہے تھے کہ نہیں تم کنٹری نہیں ہو تم زبردستی قبضہ کیے ہو لیکن میڈیا نے اتنا دماغ واش کیا کہ آج عرب کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے بادشاہ بھی یہ کہنے لگے فلسطین تھا ہی نہیں اسرائیل ہی اصل ہے مان لیا یہ جادو اثر کر گئے آج متحدہ عرب امارات بھی کہتا ہے کہ اسرائیل ایک کنٹری ہے ہم اس کو تسلیم کرتے سعودی نے بھی تسلیم کر لیا جارڈن تو بہت پہلے سے تسلیم کیا ہوا مصر تسلیم کیا ہے اس طرح سے جو اسلام کنٹری تھے وہ کہتے تھے فلسطین ہمارا قبلہ اول ہے وہاں پر بیت المقدس ہے سالہ سال سے مسلمان آباد ہیں کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا لیکن میڈیا کا جادو اثر کرتا رہا انہوں نے ایسی فیلڈ بنائی کہ اب ہر کوئی ان کے انڈر میں آتا رہا یہ دجال کے آنے سے پہلے یہ فیلڈ ہموار کی جائے گی اب مسلمان آپ اپنے ذہن کی خبر لو اپنے دماغ کی خبر لو کیا ان کی بنائی ہوئی فیلڈ پر تم بھی اپنا دین بیچ کر کے ان کی جائے جائے کار کروگے یا پھر رسول پاک کے لاہ ہوئے دین پر برقرار رہوگے اپنے ذہن کی خبر تم خود لے لینا دنیا جو دکھا رہی ہے میں اس کو ایکسپ کر لوں گا جیسے مار مار کر کے کسی کو چور کہلوائے جائے پولیس کا کام ہوتا بہت ظلم برداشت نہیں کرتا آخر میں کہتا ہاں میں نے چوری کر لیا لے جا کر کہ کورٹ میں پیش کر دیا دیکھ ہم نے اس کو اقرار کرا دیا اس نے چوری کیا تم نے اس پر اتنی لاتیاں ماری اتنا کچھ کیا مجبور ہو کر ہو کہ اس نے کیا یہی کام پوری دنیا میں کیا جائے جگہ جگہ پکڑ کر مار تمہاری داریاں کھیچنا تمہاری ٹوپیاں اتار تمہیں قتل عام کرنا کسی ملک سے دربدر کرنا مسلمان ڈر جائے سہم جائے اور یہ جو بولی بول رہے ہیں تم آتنکواد ہو تم ان کے ظلم کو برداشت نہ کر پا کر یہ کہنے لگ جاؤگے کہ ہاں صحیح میں یہ مسلمان آتنکواد ہیں یہاں تک وہ تمہیں لانا چاہتے ہیں یہاں ناک ظلم دجال کے زمانے میں آئے گا حضور پاک نے فرمایا آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے آئے ان میں اگر سب سے بڑا فتنہ ہے تو دجال کا ظہور ہے میری امت اس میں بھی مبتلا ہوگی لیکن ڈروں مت گھورا مت دجال کے آنے کے بعد ہم بچیں گے کیسے یہ ایک بات یاد رکھ نا جس کے ساتھ اللہ ہے رب ذل جلال کا یقین اس کے دل میں ہے وہ دجال کیا سو دجال سے بچ جائے گا اور جو دجال کے فتنوں سے بچ گیا میرے آقا نے بشارت دی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے سارے فتنے تو دنیا میں اس نے جھیل لی ساری مسئیبتیں جھیل لیا اللہ رب اللہ لزت اسے انام عطا کرے گا آپ جنت کے حق دار ہوں اس لئے اپنے ذہن کو اپنی طبیعت کو ہمیشہ سنبھال کر رکھو میرا دماغ اور میرا ذہن بکنے والا نہیں اور چاہے یہ ظلم کے بار ہم پر توڑ دیں آج ہو رہا ہے کل ان کی باری تھی آج ہماری باری یہ ہو سکتا ہے ہم اگر اس ظلم کے شکار ہو گئے تو اے میرے سننے والو کبھی نہ گھبرانا کبھی نہ گھبرانا امت کے علماء جاتے رہے لیکن اسلام پھلتا پھولتا ہی کریں گے اس لیے کہ ہم یزیدی نہیں ہم حسینی کردار رکھتے ضرورت پڑے تو اسلام کے لیے اپنے خون سے آبیاری کی جائے گی اور دین اسلام کی حفاظت کی جائے گی آپ سب اپنے اختلافات کو ختم کرو ان دجالی نظاموں پر آپ یقین کبھی مت رکھنا گھر میں جاتے ہی ٹی وی آن کرنا اس نیوز کو دیکھتے ہیں اس نیوز کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کو کہیں آمن نہ صدق نہ ہم ایمان لائے ہم تصدیق کرتے نا آج کے زمانے میں جس نے اس طرح کا یقین کیا میں سمجھتا ہوں اس نے بہت بڑی گمراہی خرید لی ہے بہت بڑی گمراہی ہاں جب قرآن کھولنا تب کہنا آمن نہ و صدق نہ میں ایمان لاتا ہوں اور اس کی ہر بات پر تصدیق کرتا ہوں اس لئے قرآن نے کہا ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اور ایک حق دین دے کر کے بھیجا ہے اس لئے بھیجا کہ اس رسول انشاءاللہ والعزیز وہ دن آئے گا جب ہر گھر پر ہر پارلیمنٹ پر پرچم اسلام لہرا رہا ہوگا میرے نبی کا مصطبع کریم کا نظام بول رہا ہوگا اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا اگر ہماری قسمت میں وہ دن لکھے ہوں تو ضرور ہمارے دلوں کو سکون ہو سکے اے قدیر و جببار خدا اگر ہم غریبوں کی حصے میں کوئی چیز تو لکھنا رکھا ہے تو بس تیری ذات سے یہ امید رکھتے ہیں تیرے فضل سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں امام مہدی کی فوج میں شامل فرما دے ان کے خلافت میں